بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں ویلکم آئے تمہاں کے بھلی کرے آیا تمہاں سانجھے چینل سے اجے سا ٹھائیوں تھا کراچی جی مشہور ہوٹل جی کڑھائی شنواری ہوٹل جی شنواری کڑھائی امید آئے کہ تمہاں کہ مجھو ننڑو ویڈیو پسند ہی دو تو ہم شروع کرتے ہیں اس میں میں نے ڈالا ہے ایک کپ بھر کے کوکنگ آئل اور اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کلو چکن اس کڑھائی میں جو ہے چکن زیادہ جاتا ہے تو اس لیے اس میں جو ہے نا آئل زیادہ ہی آپ لوگ بھی ڈالیں گھی میں بنانا چاہے تو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آئل میں بنانا چاہے تو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں ہمیں اکڑوں کپ ڈال جو بدو ایوں نے کا پو تھاکہ آدھا کلو اس میں نے آئے چکن اس میں یہاں ہانے یہاں ہوتے ہیں یہ کھڑ سارو بھونج سیوں یہاں ہوتے ہیں کھڑ سارو بھونج جو دوں کہ اس میں کافی دیر تائی نہیں بنانا دیں چکن قریبی بھی بن جنت میں آئیں یہ کو آئے ہیں تو ہنے جو رنگ بھی چینج تھی بن دیں ہلکو سو گولڈن گولڈن تھی بن جنت تو آپ اس کڑھائی کو جو ہے تقریبا سات سے دس منٹ سات آٹھ منٹ یا دس منٹ آپ اس کو بھونیں کیونکہ اس کا اصل فلیور جو نکل کے آتا ہے وہ اس سے ہی آتا ہے بھوننے سے کیونکہ اس میں اتنے زیادہ چیزیں نہیں جاتی تو اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے لسن ادرک کا پیسٹ ایک چمچہ ایک ٹیبل سپون اس میں میں نے ڈالا ہے ہکڑو چمچہ بھی دھوائے ایسا تو مد رکھ جو پیسٹ جے کو فریش کٹے کرے آئیں ہانے ایسا انکھے بھی انہ میں تھوڑی دیر جیلا جے کو آسو سام بھونید آسیں آئیں ہی سمجھو کہ وہ ہی آئے جی لائف بھائی جی ایڈ ہی دی آئے تا دھوتے جاؤ دھوتے جاؤ تا ہی بھی آئے کہ بھونیوں بھی ہی نا کہ بھونتے جاؤ بھونتے جاؤ وہ ہی ہے ہی سمجھے آپ بھی تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو حصوں میں کٹے ہوئے ٹاماتر یہ آپ اپنے حساب سے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں کہ اگر آپ کو گریوی زیادہ چاہیے یا کم چاہیے تو میں نے اس میں تقریباً چار چار یا پانچ ٹاماتر ہاں چار پانچ ٹاماتر جو ہے نا وہ بیچ میں سے کٹ کے اوپر والا حصہ اس کا نکال کے بیچ میں کٹ کے وہ اس میں اسے رکھ دیئے تھے پھر اس کے اوپر میں نے ون ٹی سپون لمک ڈال کے ڈھکن لگا کے اس کو رکھ دیا تقریباً دو تین منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھکن کھولا تو یہ دیکھیں اس کی جو ہیں سکن پوری جو اتر جائے گی ایسے اگر آپ اس کو کسی بھی چمچے کی ہیلپ سے یا چمچے کی ہیلپ سے آپ اس کو نکالیں گے تو یہ جلدی اتر جائے گا اور کیونکہ یہ اپنی ہی باپ اس ٹیم میں ٹاماتر ایسے گلتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اور شنواری کڑھائی ہو یا چرسی کڑھائی ہو تو اس میں جو ہیں ٹاماتر اسی طریقے سے ڈالے جاتے ہیں تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے جو ہیں کمنٹ سیکشن میں آکے ضرور بتائیے گا جب بھی آپ ٹرائے کریں تو پھر مجھے بتائیے گا کہ کیسی بنی تھی آپ کی اور یہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا یہ بھی آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا پلیز تمہا مکہ بدھائے جو آئیں پلیز ویڈیو کے بھی لائک کرے چاہیے ہو اگر تمہا ڈسو پیا ہی سی تائیں اچھی ویڈیو کے دسندے دسندے تا تمہا جی مہربانی آئیں اگر تمہا چینل تے نما آئے ہو تو پلیز چینل کے بھی سبسکرائب کرے چاہیے ہو بیل جی نوٹفیکیشن کے آل تیک رکھ جو تو ہم اس کو ابھی ہم بھونیں گے ٹاماتروں کو دیکھیں میں نے اتنا بھونہ ہے کہ ٹاماتر پورے اس میں گل گئے ہیں اور جو آئل ہے وہ تقریباً تقریباً سپریٹ ہونے والا ہے جو ٹاماتر کا پانی تھا اس میں چکن کی بھی جو تھوڑی بہت تھی کچھاپن وہ بھی اس میں پک گیا اور ٹاماتر بھی آئل میں جو ہیں سارے ہی پک جائیں گے تو آپ بس اس کڑائی کا یہ ہے کہ اس کو بھوننا زیادہ پڑتا ہے باقی یہ جلدی منٹوں میں بن جاتی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹے ہوئے ہری مرچ کٹی ہوئی ہری مرچ آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں یا تو میرے حساب سے اگر میری ریسپی کو فالو کر رہے ہیں تو آپ جو ہے اس میں چار سے پانچ ہری مرچ جو چھوٹی والی ہوتی ہے جو تھوڑی سی تکھی ہوتی ہے وہ آپ اس میں ڈال دیں کیونکہ ہم اس میں اور کوئی مسالے نہیں ڈالیں گے تو اس لیے آپ یہ ڈالیں اس سے جو ہے زیادہ اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور شنواری کڑھائی میں بھی اسے ہی وہ بھی ڈال کے دیتے ہیں ہمیں جب ہم موٹل پہ جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے فریش کوٹا ہوا کالی مرچ پھر کوٹے ہوئے کالی مرچ جو ہوتی ہے اس میں آپ اسی ہوئی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں کوٹی ہوئی ڈال لیا اس سے جو ہے نا زائقہ اور زیادہ اس کا اچھا آتا ہے پھر ہم کالی مرچ کو بھی اس میں تھوڑا سا مکس کر لیں گے تو آپ کا ہلی مرچ جو ہے یہ بلکل لاسٹ میں ڈالیے گا اگر ہم پہلے ڈال دیں گے تو وہ جو ہے نا کڑھائی کا لک بلکل بلیک ہو جائے گا اور عجیب سا ہو جائے گا اس لئے یہ بلکل آخر میں ڈالی جاتی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بن گئی ہماری چگن شنواری کڑھائی جو ہوتل پہ ماشاءاللہ سے اس کی ریسٹورنٹ پہ آپ جائیں تو بہت مہنگی پڑتی ہے اور بس لاسٹ میں اس میں میں نے ہرا دنیا ہری مرچ اور ادرک جو ہے اس سے میں نے گارنش کیا ہے تو یہ ہماری جھٹ پر بننے والی چگن شنواری کڑھائی اب آپ کو ہوتل سے لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر پہ بنائیں ترسو کیلی پیاری پیاری ماشاءاللہ یمی یمی سٹھی پہنجے گھر میں ایٹھائی وئی آہے کڑھائی تا امید آہے تا ہاں بھی یہاں ضرور ٹرائے کن دو مکھے بدھائے جو ضرور مکھے انتظار رہن دو کہ تمہاں یہاں ٹرائے کئی آہے یا نہ تمہاں کے ہی مجھے جو ویڈیو کیے لگو یہاں بھی ضرور بدھائے جو ریسپی کیے لگی یہاں بھی ضرور بدھائے جو ہی لاسٹ میں جو کو ویڈیو آہے ہی ڈینر جو پورو پوما تماں سے شیئر کہا تھی کہ اساں ڈینر میں چاچا انہلین ٹھائے ہوئے ہوں گھر جی مانی ہی تھوڑا سو سلاد ڈھائے چاچے ہو ہی انہوں نے ساں گھر آلو بھی فرائے کھایا ہوا ہماں تاوے دے کڑا ہی ساں گھر آلو فرائے تاوے بھی راڈو مزو دیندہ گھر جو امید آہے تاوہاں کے ہی مجھو ڈینر جو مینیو ہی آج جی ریسپی سٹھی لگی ہوں دی اگر اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں مجھے دعاو میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگہبان